اسلام علی شاہ صاحب بڑا اچھا موضوع ہے بڑے دل کے قریب کا موضوع ہے کہ ظاہر ہے اب ہم سب کو بڑا سیریس ہو کے سوچنا ہے سپیشلی پولیسی میکرز کو کہ ہم نے اب کیسے اپنے اس ایڈوکیشن سسٹم کو ریوائیو کرنا ہے فاسٹر ایوالو کرنا ہے اس کو کیونکہ ظاہر ہے ابھی یہ وقت ہے کہ ہم انویسٹ کریں اس سسٹم پر سوچ بھی انویسٹ کریں سسٹم پر اس طریقے سے بھی انویسٹ کریں گے ذرا ریسرچ کریں گے کون سے ملک کا سسٹم ہم یہاں پر لاسکتے ہیں چیزیں بہتر کرنے کے لیے پلیس اچھا دیکھئے ہمیں سب سے پہلے والدین سازہ اکرام ایڈمیشن پڑھانے والے پڑھنے والے اور ہم سب جو سن رہے ہیں ہمیں ایک بڑا اہم نکتہ یہ سمجھنا ہے کہ جن پیمانوں سے ہم مابتیں ہیں قابلیت کو وہ پیمانے بدلیں ہمارا اگزیمنیشن سسٹم صرف ایک بندے کی رٹہ لگانے کی صلاحیت اور جو یاد کیا ہوا ہے اسے پیپر پہ پریزنٹ کرنے کی صلاحیت کے علاوہ کوئی صلاحیت چیک نہیں کر سکتا یعنی یہ اسسمنٹ کہ بندہ ٹیلنٹڈ کتنا ہے اس کے پاس سکلز کونسی ہیں ہنر کونسی ہیں سٹرنٹھ کیا ہے ویکنس کیا ہے یہ اس اگزیمنیشن سسٹم سے اسیس نہیں کیا جا سکتا اس سے بھامپا نہیں جا سکتا اب تعلیم کے نظام میں کسی کا لائک ہونا وہ یا نلائک ہونا نمبروں سے معاپا جاتا ہے صرف نمبر ایک کرائیٹیریاں جن کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ یہ لائک ہے یا نلائک ہے یہ قابل ہے یہ قابل نہیں ہے جبکہ زندگی میں نمبر کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے آپ زندگی کے تمام چیلنج آپ کی پرسنل لائف آپ کی پروفیشنل لائف آپ کی کاروباری سماجی معاشرتی کسی بھی طرح کی جو ذمہ داری ہے اس میں آپ کے ہنر کا آپ کی صلحیت کا اور آپ کی کیپیبلیٹی کا بڑا گہرا تعلق ہے ہم کیوں نہ تعلیم کا نظام بدلیں اور میر کریں ماپیں کے سکلز کون سی ہیں کم از کم میرا یہ اپینین ہے کہ بچے کو گریجویشن تک ہی پڑھانا چاہیے سکلز بڑھا دینی چاہیے ہم ہمارا پی اچڈی پی اچڈی کرنے کے بعد ایم فل ایم فل کرنے کے بعد اگر آپ اس کی سکلز دیکھئے وہ ایک صفحہ خود سے نہیں لکھ سکتا اس کے پاس کوئی کریٹیو سکلز نہیں ہے اس کے پاس رائٹنگ سکلز نہیں ہے اس کے پاس لیڈرشپ سکلز نہیں ہے اس کے پاس انٹر پرسنل سکلز نہیں ہے وہ انیشیئیٹیو اور انویشن کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے سو نتیجہ کیا ہے اس کے پاس ڈگری کا بھار بھی ہوتا ہے تو اشفاق صاحب کا جملہ پھر سچا لگتا ہے اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ڈگرییں آپ کے تعلیمی خرچوں کی رسیدیں ہیں وہ رسیدیں آپ پکڑ کے پھر رہے ہیں آپ کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے سر دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ کے اندر آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے اپنی ایبیلیٹی کو پولش بھی کیا اور اس کے لیے پورا سسٹم بھی ہونا چاہیے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کیا یہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے چھوٹی عمر سے ہی کہ وقت پر فیصلہ کرنا کیا ہوتا ہے اسے کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ سر لائف میں جو ایک چینج آتا نا وہ وقت کی مناسبت سے بلکل ٹائملی ڈیسیزن لینے سے ہے اب ایک چھوٹا سا بچہ یہ کر نہیں سکتا تو کیا سیکھ بھی نہیں سکتا سر یہ ایمپورٹنٹ ہے مجھے پہلے اس کے اوپر بتا دیں اچھا دیکھئے ڈیسیین میکنگ کا انحصار آپ کے اپنی شعور کی حالت اور تجربے کے ساتھ ہے آپ بغیر تجربے کے غلطییں کرنے کے بعد آپ سیکھے بغیر آپ کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ پروں کے نیچے رہے ایک موم ڈیڈ سی ڈیڈ بنے اور بڑے بڑے فیصلے کر کے محمد بن قاسم منجے ایسا ممکن نہیں ہے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ غلطییں کرنے سے اور تجربہ کرنے سے ہی بندہ سیکھتا ہے آپ غلطیوں سے بچنا چاہتے ہیں کچھ غلطییں کر لیجئے ان سے اسباق بنا لیجئے اور پھر نئے کام کیجئے ہم بچوں کو انیشیٹیو سے روک لیتے ہیں آپ اگر قدم نہیں اٹھائیں گے آپ سیکھیں گے کیسے آپ کوشن سے روک لیتے ہیں سب سے بڑا ستم باہر کے تعلیم کے نظام اور ہمارا یہ ہے ہم سوالوں کو انکریج نہیں کرتے ہیں ہم سوال پوچھنے والے کو چپ کر کے بٹھا دیتے ہیں پھر رہی صحیح قصر نورس نے درسی گائیڈز نے اور اس کے ساتھ جو سلائیڈ نے چلانے لگ پڑے ہم انہوں نے ستیہ ناس کر دیا لکیر کے فقیر بن گئے اندہ اندے کو گائیڈ کر رہا ہے کوئی یہ دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود کہیں نہیں پہنچا تو ہم کہاں پہنچیں گے سو یہ فیصلہ کرنا فیصلہ سازی یہ صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آتی یہ فیصلہ کرنے سے آتا ہے آپ بھاگنا سیکھتے ہیں چلنا سیکھیں تو بھاگنا آتا ہے تو چلنا سیکھنا ہے تو آپ کو قدم اٹھانا گرنا وہ آتا ہو تو پھر آپ چلنا اور بھاگنا سیکھتے ہیں بے شک لیکن سرچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو اگزامنیشن میں سی ایس ایس کی بات کروں میں پروینشل لیول کی اگزامز کی بات کروں مظہر ہے اس میں رٹا اس طرح کا نہیں چلتا اس میں جس نے بہت اچھا پڑھا ہو جس کی بہت اچھا اچھی نالج ہو گریپ ہو اپٹیٹیوڈ ہو سمجھنا پرکھنا اس کا بہت اچھا ہو تو سر وہ ہی پھر اس پہ آگے بڑھتا ہے دیکھئے کمپیٹیشن اگزامز میں دو چیزیں بڑی کمال کی ہیں جو کہ پرانی چلی آ رہی ہیں اور میرے حال ہے ہمیشہ رہیں گی ایک ایسے کا پیپر ہے مضمون لکھنے کا اور یہ بڑا اہم پر ہے بڑی دنیا ایسے کی امتحان میں مضمون لکھنے کی امتحان میں فیل ہو جاتی ہے ایسے کا مطلب سمجھ لیجئے کیا ہے ایسے کا مطلب ہے کہ چند جملوں کو یا کسی ایک ورڈ کو یا کسی ایک سیٹویشن کو سامنے رکھ کے آپ نے کئی صفوں پہ اپنا اپینین لکھنا یعنی آپ کے پاس تھوڑا سا دہی تھا آپ نے لسی بنائی یہ بہت بڑی صلائیت ہے بظاہر عام سی صلائی لگتی ہے بڑی دنیا بظاہر لگتا ہے بس پانی تو ملانا بہت شہرہ وہ ہے پریسی یس سر زبردر پانی ملانا پڑتا ہے پریسی کا پریسی کا مطلب ہے کسی لمبی چھوڑی بات کو آپ نے سنا یا پڑھا اور اس کو سمرائز کر کے چند جملوں میں چھوٹے سے پیراگراف میں لکھ دیا یہ بھی ایک پوری صلائیت ہے بلکل اس کا میں اپینین دے رہا ہوں کہ دو چیزیں کریٹیویٹی کے اعتبار سے ایک ایسے کا پرچا اور دوسرا کہہ لیجئے جو پیپر ہے وہ ہے پریسی کا یہ دونوں بڑے امپورٹن ہیں صحیح سر ایک اور معاملہ کہ ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جاب کا حصول کسی نے کسی جگہ انٹریویو دینے اگر جانا ہو سر پری ریکوزیٹ بھی ہے فارمالیٹی کہہ لیجئے کچھ بھی ہے دگری ہو اس فیلڈ میں ہو سم ٹائمز تو ہوتا ہے کہ یہیں یونیورسٹی سے ہو تو زیادہ پریفر کیا جائے گا صرف ایسے معاملے میں کیا کریں پھر بس تو آپشن ہی نہیں ہے پھر ہمیں ظاہر ہے اس ریس میں تو بھاگنا ہی ہے اس یونیورسٹی میں بھی جانا ہے اس ڈگری کو بھی حاصل کرنا ہے وہ ریکوائرڈ ایکسپیرنس بھی حاصل کرنا ہے وہی رسیب چاہیے جو انہیں درکار ہے دیکھئے ایک انٹری کا دروازہ جو ہے اس کی چابی کا نام رسید ہو سکتا ہے لیکن اس دروازے سے انٹر ہونے کے بعد آپ کو سکلز جو کرنا ہے اور یہ سکلز میرے سننے والے والدین اور بچے ہیں میری گزارش ہے اگر یہ سکلز آپ کی یونیورسٹری اور کالج پیدا نہیں کر رہی تو خدارہ یہ سکلز خود پیدا کر دیجئے ورلڈ ایکنومک فورم کے جو لاسٹ یئر کا سروے تھا ان کی جو ٹاپ ٹین سکلز ریکوائر ہیں خدارہ وہ خود میں پیدا کر لیجئے سر وہ بتا دے آپ دھرا دیجئے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنا آسان ہو جائے وہ ایک انیلیسس کرنے کی ایبلیٹی ہے وہ کریٹیو ایبلیٹی ہے وہ پرابلم سالونگ ہے اگر وہ تعلیم کا نظام پیدا نہیں کر رہا تو ہمیں اگر پتا لگ گئے اس پروگرام کے ذریعے تو ہمیں چاہیے وہ سکلز ہم پیدا کریں انٹر ہونے تک تو ڈگری چاہیے لیکن اس کے بعد ایکسل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال لیتا ہوں جو ایم بی اے آج سے بیس سال پہلے جو ایم بی اے کی کلاس میں تھے وہ ڈگری لے کے نکلے اگر ایم بی اے ہی کامیابی کا کریٹیری ہوتا آج بیس سال بعد سب ایک رینک پہ ہوتے ایسا ممکن ہے اس میں سے ایک ایم بی اے کسی بڑے گروپ کا کنٹری ہیڈ ہوں ایسا ممکن ہے اس میں سے ایک ایم بی اے بچہ اس وقت ایک بڑا بزنس سلا رہا ہو ایسا ممکن ہے ایک ایم بی اے ایک بینک کی جاب کر رہا ہو ایسا ممکن ہے ایک ایم بی اے آج بھی بیروزگار ہو اس کا مطلب یہ ہے ایم بی اے کا پرابلم نہیں ہے وہ تو سب نے کر لیا جو سکلز تھی جو قابلیت تھی جو ہنر تھی جو یونسٹری کو پیدا کرنی چاہیے تھی وہ نہیں پیدا کی تو وہ زندگی میں پھر نکام ہونے لگ پڑے اور مہتاجی کی زندگی گزارنا پڑی اچھا دیکھیں اب یہ تو ابھی تک ہم لوگ سمجھ پائے ہیں کہ وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی وہ میٹرک ہو جائے گا انٹر ہو جائے گا گراجویشن ہو جائے گا ماسٹر ہو جائے گا اس کے بعد میں جب جائیں گے جوب کرنے کے لیے پروفیشن کی طرف جائیں گے تو چیزیں سیکھتے جائیں گے یہ نہیں چلے گا یہ بالکل نہیں اس طرح سے نہیں ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا تو اب مجھے ذرا سے یہ سمجھائیے سر کہ پھر where to start how to start اگر سکول نہیں کر رہا یہ کام کالیج نہیں کر رہا یونیورسٹی نہیں کر رہی ایک بچے یہ ریالائز کیسے کرے کہ مجھ میں کمی کیا ہے پیرنٹس یہ سمجھے کہ ہمیں بچے کو مزید سکھانا کیا ہے ہمیں اسے پولش کیسے کرنا ہے کرنٹس دیکھو اس وقت جو ہمیں سارے سن رہے ہیں اور جن کو میری باتیں بڑی بری لگ رہی ہیں ممکن ہے وہ پروفیسرز ہوں اور ان کا بچاروں کا قصور کوئی نہیں ہے میرے سارے بھائی ہیں میری گزارش یہ ہے ہمیں ماننا پڑے گا یہ نظام کا سسٹم کا فالٹ ہے اس پورے سسٹم میں ہم نے نمبروں کو جو میں نے شروع میں بات کی تھی اس کو کامیابی مان لیا جو بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے میں نے بھی پڑھایا ہے وزٹنگ پہ پڑھایا ہے اور آج بھی میں کلاسز پڑھاتا ہوں اور ایز ٹینر کہیں اداروں میں جاتا ہوں میں انکریش کرتا ہوں کتابیں پڑھنی چاہیے میں بچوں کو کہتا ہوں میرے لیے میرے گھر میں شاپنگ کا جو ورڈ ہے وہ کتابوں کی شاپنگ کا ورڈ ہے جب تک آپ یہ نئی چیزوں سے نئے علم سے متعارف نہیں کرواتے بھئی ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ پروفیسر کی فالوونگ ہو میں ایک کلاس پڑھا رہا تھا پاکستان کا ایک بڑا گروپ تھا اور اس کلاس میں میں نے سائمن سینک کی کتاب کا ریفرنس لیا ان کی جو کنٹری ہیڈ تھی وہ کنٹری ہیڈ انہوں نے امریکہ سے بلائی ہوئی تھی اس گروپ میں وہ کنٹری ہیڈ بڑی خوش ہوئی تو کلاس کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ آپ بڑی خوش تھی میری کلاس میں اس نے کہا تم نے سائمن سینک کا تذکرہ کیا ہے وہ میرا پروفیسر تھا وہ میرا ٹیچر تھا اب امریکہ کا پروفیسر اس کی فالوونگ پاکستان میں ہے پاکستان کا پروفیسر پاکستان کا پی ایچڈی پاکستان کا ایک اکیڈمیشن قابل بندہ اس کی دنیا میں فالوونگ کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا کانٹنٹ شیئر نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے وزرم شیئر نہیں کرتا کیونکہ وہ خود نہیں پڑھتا اگر آپ کا ٹیچر کتاب نہیں پڑھتا اگر آپ کا پڑھانے والا خود نہیں سیکھتا اور ساری زندگی نہیں سیکھتا یہ سبق کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسلمان ہے وہ ماں کی گود سے قبر تک سیکھتا ہے یعنی ہمیں سیکھنے کا حکم سولہ سال کے لیے نہیں ہے صرف ہمیں اٹھارہ سال کی ڈگری کا نہیں ہے ہم نے ایم فل پہ نہیں رکنا ہم نے پی ایڈی کو عزاز نہیں بنانا ہم نے ہر سانس آخری سانس تک سیکھنا ہے یہ میرا دین ہے تو جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہو لن کرتے ہو تو پتہ لگتا ہے کتنی سکلز بڑھ گئیں بھائی جو جتنا قیمتی ہے اتنا اس کا دام ہے جو جتنا قابل ہے اتنا زیادہ اپرچونٹیز اس کے پیچھے آتی ہیں سر تینکیو سو ویری مچ بہت سیکھنے کو ملا بہت سارے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور استاد سے بات کرنے کے بعد شاگردوں کو چھپ ہو جانا چاہیے اگزاکلی